اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئیہوب سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملنے والا ہے بہت سے ڈریسز کے ڈیزائن آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور جیسے کہ ونٹرز کی سب برینڈ نے سیل لگا دی ہے اور اب بھی ہم سب سے پہلے آگئے ہیں اتحاد پہ اور یہ ادھر ان کے پڑے ہیں ٹو پیس اور سنگل شرس پڑی ہیں یہ ان کے ٹو پیس کی پرائس ہے 2300 اور باقی اس میں سنگل شرس بھی ہیں یہ بھی گرین سے کلر میں سنگل شرٹ ہے اور یہ ہے ایک یہ بھی سنگل شرٹ ہے سنگل شرٹ کی ان کی پرائس ہے 1100 یا آئی تنگ 1150 تھی اور ادھر ان کے ٹو پیس لگے ہیں اور ان پہ ہے 20% آف پرائس ان سب کی ڈیفرنٹ تھی اور باقی اس میں بہت زیادہ رینج تھی بہت خوبصورت سے کلر ہیں ان میں یہ دیکھیں بہت ہی سب ڈیفرنٹ ایک دوسرے سے بلکل ڈیفرنٹ ہیں اور یہ جو ادھر ان کا پنک اور پرپل ہے یہ میں نے اسی طرح کا سیم لیا تھا گرمیوں میں بھی اور یہی کلر کمپیریشن تھا اور اس کا ڈیزائن بھی تقریباً سیم تھا لیکن وہ تھا لون میں یہ بھی کافی مجھے پیارا لگ رہا تھا لیکن اب سیم ایک لینی سکتی تھی اور یہ ادھر سنگل شرٹ لگی ہے 70% آف پہ یہ ان کی سال کی بھڑی سیل لگی ہوئی ہے 70% آف یہ اس کا ڈیزائن دیکھیں آپ اگر آپ کو ڈریس ڈیزائننگ کا شوق ہے نا مجھے تو بہت زیادہ ڈریس ڈیزائننگ کا شوق ہے جب بھی یہ اس طرح سے اگر آپ کو کپڑا اچھا مل جاتا ہے نہ کوئی بھی فیبرک اچھا مل جاتا ہے تو اس طرح سے لیسیز کے ساتھ آپ خود بھی ڈیزائن کر سکتی ہیں بہت یہ سیمپل سی ڈیزائننگ ہے لیکن کافی پیاری لگ رہی تھی اور یہ لیسیز بھی ایزیلی مل جاتی ہیں تقریباً ہر بزار سے یہ اس کی پرائز تھی تین ہزار کھاتی ہوں یہ ادھر سیمٹی پرسینٹ آف پہ یہ جینس لگی ہیں اور یہ ادھر کچھ شرٹس وغیرہ لگی ہیں اور یہ ہے ادھر بچوں کے ڈریسز یہ اوپن شرٹ ہے اور یہ دیکھیں اس کا کتنا ایزی ڈیزائن ہے لیسز کے ساتھ اس کی ڈیزائننگ کی گئی ہے دو طرح کی لیسز لگائی ہیں بس فیبرک اگر اچھا مل جائے نہ آپ کو تو بس موجھے ہو جاتی ہیں اس طرح سے لیسز لے کے اس کی ڈیزائننگ کرتے رہیں گھر میں بیٹھے آرام سے اگر آپ کو سٹیچنگ آتی ہے تو پھر ہی ہے اور یہ ہے یہ ییلو سے کلر میں اس طرح کی لیسز بھی ایزیلی مل جاتی ہے بزار میں اس کا بھی بہت سیمپل سا ڈیزائن ہے نیچے اس طرح سے پلیٹ ڈالے ہوئے ہیں جس طرح سے کلیاں بنا کے لگاتے ہیں کمیز میں اور یہ بھی ییلو سے کلر میں اس کے اوپر یہ گولڈن کلر کی لیسز لگائی ہے اور یہ ہے ڈائن ڈائے میں اس طرح سے چھوٹی سے اس کی پٹی بنا کے سائیڈوں پہ لیسز لگائی ہے اور یہ پلیئر سٹالیں ہیں اس طرح سے ترچی لیسز لگائی ہے اس کے اوپر پلیئر سٹال کے اور اس کے بازو کا ڈیزائن بھی کافی مزے کا تھا یہ دو طرح کی لیسز لگائی ہیں اوپر بھی اور نیچے پھر اس طرح سے نیچے پلیئر سٹال کے اور یہ ہے ٹاپ ہے اور نیچے اس کے اس طرح سے چننے ڈالے ہیں اور اوپر اس کے لیسز لگائی ہیں یہ کروشیہ لیسز بھی یزیلی مل جاتی ہے تقریبا ہر بزار سے ہی اور یہ والا جو تھا یہ آئی تنگ تھا کارٹر میں یا پھر لون میں تھا لگ رہا مجھے اور یہ اس کے آگے نیٹ کے ساتھ اس کے بازو فری لگائی ہوئی ہے بازووں پہ اور باقی یہ انگ رکھا ہے سٹائل میں ہیں اور یہ وائٹ کلر میں ہیں یہ بھی انگ رکھا سٹائل میں ہیں جس طرح سے موٹیوں والی پیکو ہوتی ہیں اس طرح سے اس کی ڈیزائنگ کی ہے اور یہ دیکھیں ہاں اس طرح سے آپ کو اس کا فیبرک بھی دکھاتی ہوں کلوز کر کے یہ اکثر اس طرح کا فیبرک بزار میں مل جاتا ہے اسی لی تب انسان کے ذہن میں نہیں آتا کہ کوئی ڈیزائن بن سکتا ہے اسے میرے ذہن میں تب نہیں آتا بعد میں آتا ہے کہ یہاں وہ فیبرک دیکھا تھا اس سے ڈیزائن بن سکتا ہے اور یہ دیکھیں اس کی پرائس ہے چار ہزار اور یہ ٹروزر بھی مجھے کافی مزے کا لگ رہا تھا میں سوچ رہی تھی اس طرح کا ہانی کا بناؤں گی یہ اس پہ بارڈر لگا ہے سائیڈ پہ اور باقی اس کا فیبرک بس اچھا ہے اور یہ ہے ڈائن ڈائی میں ڈائن ڈائی کا بھی کافی آج کل این ہے اور یہ نیچے اس کے ڈیزائن اس طرح سے لیس لگائی ہے اور اب بھی یہ ہے اورینٹ اورینٹ پہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی اور اب بھی ہم آگے ہیں کھارڈی پہ یہ ادھر ان کی سنگل شرٹس لگی ہیں یہ دیکھیں ان پہ تھا ای ٹھنٹی پرسنٹ آف یہ ادھر فینسی شرٹس ہیں ان کی اور یہ ہے ادھر انسٹیچ ہیں یہ اس میں ٹو پیس بھی ہے تھری پیس بھی ہیں جو تھوڑے سے دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں جن کے ڈیزائن اچھے ہوتے ہیں اور جو پسند آزاتے ہیں وہ ہمیشہ نیور آئی والی ہوتے ہیں سیل میں تو پتہ نہیں کیوں میں ایوی جو بچا کچھا لگایا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی یہ ادھر ان کے فینسی لگے ہیں ڈریسز اور باقی ادھر جو پڑے تھے ان پہ تھا 40% آف وہ سنگل شرٹ تھی ان کی پرائس پہ ادھر دیکھ لیتے ہیں ابھی آئی تنگ اس پہ کیمرہ فوکس نہیں ہوا یہ سنگل شرٹ جو تھی یہ تھی آئی تنگ سیون نائنٹی نائن کی اور یہ ادھر ان کے ٹو پیس پڑے ہیں ان کی پرائس بھی ڈیفرنٹ تھی اور یہ ادھر کیسریہ پہ بھی 25% فلیٹ آف لگا تھا دیکھن ادھر صرف بچوں کے ڈریسز ہیں اور یہ جی ابھی ہم آگئے ہیں زہرہ سٹور یہ ایک آن لائن سٹور ہے اور انسٹاگرام پیج بھی ہے ان کا بہت ہی مزے مزے کی چیزیں ہیں ان کے پاس ان کی کروکری ہے نا وہ اس طرح کی ہے جس طرح سے ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں نا اس طرح کی لگتی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی سی بہت ہی خوبصورتی اور گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں یہ ادھر یہ آئل والے برشیز مجھے چاہیے تھے اور یہ ادھر ان کے کلوک پڑے ہیں بہت ہی خوبصورت سے اور یہ نان سٹک برتن ہے اس کی پرائیس ہے ستائیس سو شاید پین کی اور باقی یہ ادھر کلوک لگے ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت یہ گولڈن اور سیلور کلر میں بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور ادھر یہ چھوٹے چھوٹے سے بچوں والے کلوکس بھی ہیں اور ادھر یہ نیچے بیگ پڑے ہیں بچوں کے ساتھ اگر ٹریول کرنا ہو تو بہت ہی پیارے تھے یہ بیگ بھی اور اب بھی ادھر ان کے یہ ائر فرائر ہیں اور یہ جو الیکٹرونک کی چیزیں ہیں اور یہ ادھر ان کی وارٹر بوٹل پڑی ہیں یہ بھی بہت خوبصورت تھی میں تو سوچ رہی تھی کافی زیادہ سیونگ کر کے بندہ ادھر آئے ان کو کراکری کا شو کہنا پیارے پیارے برتن لینے کا تو ان کے لیے تو بہت ہی مزے کی چیز آئیے بہت ہی مزے گست ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹی سیٹ پڑا ہے یہ کتنا پیارا بلو کلر میں ہے اسی طرح سے لگتے ہیں جس طرح سے کوئی ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں اس طرح سے لگتے ہیں اور یہ گولڈن سی ان کی پتہ نہیں کیا پڑی ہی ہے پتہ نہیں یہ باول ہے یا پھر ویسے ڈیکوریشن پیس ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور یہ دیکھیں یہ چیزیں دیکھنے والی یہ ادھر سیٹ کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ اوپر سے پانی گیر رہا ہے اور اس میں لائٹ ہے یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں کلوز سے دیکھ لیں اور اب بھی میں اس کی آپ کو پرائس بھی دکھاتے ہوں کتنی پرائس ہے اس کی یہ دیکھیں 40,000 اس کے علاوہ اگر گھر کی ڈیکوریشن کرنی ہے تو پھر کافی مزے کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ سب سے ضروری چیز ہوتی ہے اگر بچوں والا گھر ہونا تو پھر ان چیزوں کی سیفٹی کرنے پڑتی ہے اگر آپ کو اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر شوک ہے رکھ لیں دل خوش ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ چیزیں یہ ڈول ہے یہ چینی کی بنی ہوئی ہے چینی اور پتہ نہیں کیا وہ لڑکی بتا رہی تھی کچھ مکس ہے اس میں چوک اور چینی جس طرح چینی کے بھرتن ہوتے ہیں اس طرح سے یہ ڈول ہے کافی پیاری لگ رہی تھی یہ یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے کنٹینر پڑے ہیں اس میں کافی کچھ رکھ سکتے ہیں اس میں پونیاں وغیرہ بچو گے رکھ لیں چیزیں بھی سنبھالی جاتی ہیں اور ڈیکوریشن بھی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ باکس ہے بنے ہوئے ہیں اس میں کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں میک اپ کی چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ کنٹینر ہے یہ بھی ادھر پلوکس لگے ہیں چھوٹے چھوٹے اور یہ ادھر پڑے ہیں کشن اور اس کی پرائز پہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور باقی یہ دیکھیں ادھر بھی ڈیکوریشن پیس پڑے ہیں بہت ہی خوبصورت سے یہ ادھر چھوٹے چھوٹے سے وہ ٹیبل کے اوپر رکھنے کے لیے یا پھر جو ڈائننگ ٹیبل ہوتا ہے اس کے اوپر یہ بہت پیارے لگتے ہیں باقی ادھر یہ دیکھیں یہ اوورویو دیکھیں ادھر بھی کافی زیادہ یہ گلدان سے پڑے ہیں اور یہ پاس کیٹ پڑی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ابھی میں نے نکلتے ہوئے دیکھا ہے میں اس کو پینٹنگ سمجھ رہی تھی جو وال پہ لگاتے ہیں لیکن بعد میں وہ گل نے مجھے بتایا ہے کہ نہیں یہ ٹری ہے یہ دیکھیں یہ دو دو سیٹن کے بنے ایک بھڑی ہے ایک چھوٹی ہے کتنے خوبصورت کلر ہیں اس میں اور یہ اس طرح سے لگ رہا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی آئر لکھی ہوتی ہے اور اب بھی بس انرجی ہماری ہو گئی ہے ڈاؤن اور اب بھی کھانا کھائیں گے یہ جل فریزی ہے اور ساتھ میں مکس کریں گے ماش کی دال بہت مزے کا کمبینیشن ہے تو چلے جی اب بھی ویڈاگ کا اینڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ویڈیو کے ایک کھانے کے درمیان میں میں نے ویڈیو بنائی ہے یہ تو امید ہے جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا کارنلی چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا مینیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ